یہ ایمیلیونٹ چیز ہے خان صاحب کے لئے آپ سیسٹر ہے ان کی ان کے ساتھ بات گزار ہے بچپن ایک ساتھ گزار ہے جس عمران خان کو آپ جانتی ہیں ہمارے ویورس کے بتائیے کسی دیکھیں خان صاحب ستائیس سال سے اس میشن پہ پاکستان کے لئے آپنا خیال ہے کہ ان کے لئے جیل بیمانی چیز ہے انہوں نے خود پیغام ہی جائے کہ جتنی دیر پہ مجھے یہاں رہنا پڑے اور اگر یہ پاکستان کے لئے اس میں بنائی ہے تو وہ جیل میں رہیں گے لیکن کمپرمائز نہیں کریں گے جو ان سے ریکویسٹ جو ہم سن رہے ہیں اس میں کتنی ستادک ہے اس کا مجھے نہیں پتا لیکن جو کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے باہر چل جائے وہ اپنا گھر نہیں چھوڑ کے جائیں اگر انہیں بنایا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی بیک پر کوئی نہیں ہے ان کے خاندان سے سیاست میں جو ہے وہ کوئی نہیں ہے تو اگر خان صاحب کے خلاف آٹیکل چھے لگایا جاتا ہے یہ اس طرح جس طرح بھٹو صاحب کے خلاف کاروائی کی کچھ کیا جاتا ہے کیا آپ کوئی تحریک چلائیں نہیں میرم؟ دیکھیں خان صاحب نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ یہ ایک سیاسی پارٹی ہے اور پاکستان میں یہی تبدیلی وہ لانا چاہ رہے تھے کہ اس کے لیے خاندان کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اس وقت سیاست کے لیے نہیں ہم اپنے بھائی کے لیے آ رہے ہیں ہم کیوں کوٹ آئے ہیں کیونکہ ہمارے بھائی کا کیس لگا ہوا ہے اور ہم اس لیے کوٹ آئے ہیں کیونکہ ہم کوٹ سے ریلیف مانگ رہے تھے کہ جو جیل حکام ہیں ان کو کہا جائے کہ ہمیں جو جیل مینیول کے مطابق اجازت ہے کم سے کم وہ تو دے دیں ہم اس لیے آئے ہوئے ہیں اور سیاست کی تکر نہ کریں پاکستان میں ماشاء اللہ اتنے جوان لوگ ہیں اور اتنے قابل لوگ ہیں یہ سارے آئیں گے آگے اور اپنے ملک کی ذمہباری اٹھائیں گے آپ کا بھی ارادہ ہے کوئی آگے ٹکٹ وکٹ لینے کا الیکشن میں آنے کا دیکھیں اگر مجھے ٹکٹ لینا ہوتا تو میں دیس سال پہلے بھی لے لیتی اس میں کونسی مشکل چیز ہے ٹکٹ کیا چیز ہوتی ہے آپ نے کسی کوئی کام کرنا اور اب سب اپنی جو کیا کہتے ہیں اپنی مرضی ہوتی ہے اس کے مطابق کیا اپنی شوق کے مطابق کرتے ہیں ہم اس وقت شوقت مانم کے لیے یا نمل کے لیے جو کرتے ہیں اس میں بہت خوش ہے اور ہمارا خیال ہے کہ ہم بھی ایک کانٹریبیوشن کر رہے ہیں پاکستان کی طرف چھوٹا سا پوچھنا چاہوں گا آپ بتائیے گا کہ سیاستدان جو ہیں وہ تو بہت سارے ہیں جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جیسے انواشری صاحب پر مشکل وقت آیا تو ان کی بائی جو ہے وہ ان کے لیے انہوں نے سٹینڈ کیا تحریک چلائی کوئی چانس ہے توڑا سا بھی آپ کا بھائی کے لیے باہر نکلنے کا کسی بھی حوالے سے چھوٹا صاحب یہاں پہ دو سال کے بچے سے لے کر نمبر سال کے بزرگ وہ سب ہی ہیں ان کے خان صاحب کے ساتھ تو ہمیں آپ کو چلانے کسی کو چلانے کے کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت آپ اگر باہر جائیں گے تو میں رہا ہمیں سب کی پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑے یہ اس وقت وہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک ناجائز کیس میں جس میں دونوں سپریم کورٹ اور کورٹ نے اس کا اعتراف کی ہے کہ وہ جو جج دلاور تھا تو یہ آرڈر دے کے اگلا جہاز پکڑ کے ملک سے وہ باہر باگ گیا کبھی سنائے کہ خان صاحب اندر ہے اور جج باہر باگ گیا تو وہ کیوں باہر باگا واپس آئے اور آ کے بتائیں میں نے یہ کیوں غلط فیصلہ دیا تھا مجھے مجھے آپ کا اتنی دیانات سے لگ رہا ہے کہ واضح طور پر اعلان ہے آپ کبھی سیاست میں نہیں ہے لیکن سیاست امران قان کو جب ہمارے پاس ایک لیڈر ہے اور ہمارے پاس اور کاؤزز ہیں وہ بھی خان صاحب ہی کے شروع کیا گا اور ہم پڑے کچھ قسمت ہیں خان صاحب نے ہمیں موقع لیا کہ ہم اپنے لیے آخرت کے لیے اتنا کوئی کمائی کر سکیں تو میری بہن ڈاکٹر اوزپان رہے ہیں ہم دونوں ان کاموں میں زیادہ انوالڈ ہیں جس میں شوکت خانم مولیا یا نمل یونیورسٹی ہو گئی تو اس کام میں ہم انوالڈ ہیں اور یہ ہماری عمر نہیں آپ جوان نسل کی باری ہے لیس جو ٹوینٹیز میں جو ٹھرٹیز میں ماشاء اللہ وہ آئیں ان کا مستقبل ہے آئیں اور اپنا ملک کو سنبھالیں اچھا میں سمجھ نہیں آرہی آپ کیٹاگوری کے لیے کیاب نہیں رہی کہ آپ سیاست میں نہیں آئی لی اور سیاست میں نہیں ہے میں بتا تو دیئے ان فیوچر بھی کوئی چانس نہیں ہے بینے جاتے جاتے ہیں اچھا میں بھول نہیں بنتا ہے مرساہ میں جاتے جاتے ہیں اپنی آئی کے لیے کیا مہسج ہے اور اپنے آئی کی کو خوبی بتائیے گا مرساہ